تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم سٹیو سمیت سمیت تمام بلے باز پاکستانی باولر سے گبرا چکے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر لازمی پرس کریں اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹریلین بلے باز پہلا ٹیسٹ میج شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستانی باولنگ اٹیک سے گبرا چکے ہیں تفصیلات کے مطابق رمیز راجہ نے کہا کہ اسٹریلین بلے باز سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ پاکستان کے نتجربکار فاز بولر سے کیا توقع کی جائے ان کا کہنا تھا کہ اسٹریلین بلے باز پاکستان کے نامعلوم فاز بولر سے پریشان ہیں کیونکہ یاسر شاہ اور عمران خان سینئر کے علاوہ کوئی بھی اسٹریلین میں نہیں کلا جس کے باعث میزبان ان کی صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسٹریلین بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ محمد عباس ٹیسٹ سیریز میں خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا پاکستان کو جارہانہ سوچ کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا اسٹریلین اگر ایک بار میچ پر ہاوی ہو جائے تو پھر دوسرا موقع نہیں دے دے اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں میچ پر ہاوی نہ ہونے دیا جائے رمیز راجہ نے کہا کہ یاسر شاہ کو جارہانہ مائن سیٹ کے ساتھ باولنگ کرنا ہوگی کیونکہ وہ پاکستان کو فائدہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر پاکستانی باولرز نے ڈیوڈ وارنر اور سیو سمیت کو جلد اوٹ کر لیا تو اسٹریلین ٹیم کو دباؤ میں لائے جا سکتا ہے تو بھئی جیتی رمیز راجہ کے حوالے سے کچھ اپلیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسانے ہوگی اس اپلیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس لئے میں ملتے ہیں اپنے دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ